دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں سیمسنگ گلیکسی فیڈ تھری سمارٹ بینڈ کو چارج کرنے کا طریقہ دوستو اس میں جو ہم کو چارجنگ کیول ملتی ہے وہ ملتی ہے سی کنیکٹر اور دوستو ہمارے پاس یو ایس بی چارجر ہوتے ہیں زیارتر تو مارکٹ میں ایک ڈیوائس ملتی ہے یو ایس بی ٹو سی پورٹ پر دوستو یہ بہت ہی مہنگی ملتی ہے اور آج ہم آپ کو صرف یہ بیس روپے میں بنا کے دکھانے والے ہیں اور دوستو یہ پروپر ورک بھی کر رہی ہے تو دوستو یہاں پر آپ دیکھیں گے ایک یو ایس بی چارجر ہے جس کو ہم نے یوز کیا ہے اور بیٹ میں جو ڈیوائس لگی ہے وہ جو ہم نے کنیکٹر بنایا ہے وہ لگا ہے اس ڈیوائس کو بنانے کے لئے دوستو آپ کو مارکٹ سے ایک اس طرح کنیکٹر لینا ہے female to mail connector ہوتا ہے دوستو female سیٹ اس میں سی پورٹ ہوتا ہے اور male سیٹ LG پہتیس ہو ہوتا ہے اور ان لی بیس روپے میں یہ connector آپ کو دوستو مل جاتا ہے یہ آپ کو خرید لینا ہے اور اس کے بعد دوستو آپ کو اس connector کو open کرنا ہے کچھ اس طرح سے یہ کھولنے کے بعد آپ کو دکھائی دے گا دوسطو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ربلا کی سیل اوپر سے cover ہے اس کو بھی آپ کو cut کر دینا ہے اور اس سیل سے آپ کو اس connector کو جو female connector ہے سی connector ہے اس کو نکال لینا ہے کچھ اس طرح سے کیونکہ ہم کو جو کام ہے وہ اسی کنیکٹر سے کام ہے یہ جو فیمیل سی کنیکٹر ہے اس میں ہماری جو چارجنگ کےبل ہے گیلیکسی 3 کی وہ آسانی سے لگ سکتے ہیں یہ چارجنگ کےبل ہے اس میں میل سی کنیکٹر دیا ہے اور ہمیں فیمیل سی کنیکٹر سی پورٹ چاہیے ہوتا ہے تو دوستو صرف اس کا ہی ہم کو کام ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے سارے یوئیس بی چارجر ہیں اور یی ایس بی چارجر میں دوستو یہ ہمارا جو ہے کیبل آسانی سے نہیں لگنے والا آئے تو اسی کے لیے ہمیں ایک چارجنگ ڈیوائس چارجنگ کنیکٹر بنانے والے ہیں اگر آپ چاہیں دوستو تو اپنے اس سمارٹ بینڈ کو اس سمارٹ فون سے بھی چارج کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں جو کیبل دیئے وہ سی کنیکٹر ہے اور ہمارے پاس موبائل میں بھی دوستو سی کنیکٹر ہی ہوتا ہے پر دوستو اسمارٹ بینڈ سے اگر فیٹنس بینڈ کو چارج کرتے ہیں تو بیٹری بیکپ تھوڑا سا کم رہتا ہے اڈاپٹر سے چارج کرتے ہیں تو بیٹری بیکپ تھوڑا سا زیادہ رہتا ہے میں نے اچھے سے چیک کیا ہوا ہے اور اسمارٹ بینڈ سے فول ہنڈل پیٹسنٹ چارج ہونے میں یہ بینڈ قریب ایک سے ڈیول گھنٹہ لے جاتا ہے تو ایک سے ڈیول گھنٹے دیکھ آپ کا فون بجی رہتا ہے تو چلیئے اب دوستو اس ڈیوائس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اب سی چارجر میں کوئی بھی چارجر لے لیں گے سی چارجر میں اس کنیکٹر کو جو فیمل کنیکٹر اس طرح سے لگا لیں گے اور اس کے پوائنٹ دوستو اس میں پلس اور مائنس کی سپلائی چیک کریں گے یہاں پر میں چیک کر پا رہا ہوں دو پوائنٹ میں سپلائی آ رہی ہے جو ڈی سی کرنٹ ہوتا ہے پانچ سے چھے بولٹ ہمارا جو ہے چارجر سے آ رہا ہے اس بی کیبل چاہیے ڈاٹا کیبل یہاں پر دوستو آپ دیکھیں گے خراب ڈاٹا کیبل ہے میرے پاس آگے کب اس کا جو پین ہتا کنیکٹر وہ خراب ہو چکا تھا پر دوستو ہم کو پیچھے سائٹ کا چاہیے جو کی چارجر میں لگتا ہے اور پیچھے سائٹ کا دوستو کنیکٹر کبھی بھی خراب نہیں ہوتا اس کو دوستو چھیل لیں گے اور جو دو تار ہیں دوستو ہرا اور سپید اس کو ہٹا دینا ہے کیونکہ جو لال تار ہوتا ہے وہی دوستو چارجنگ کا تار ہوتا ہے پلس اور جو گراؤنڈ کا کالا تار ہوتا ہے وہ دوستو مائنس ہوتا ہے تو ان دونوں تاروں کو ہم کو نکال لینا ہے اور ان دونوں تاروں کو دوستو جو ہمارا چارجنگ کنیکٹر میں کرنڈ آ رہا تھا مائنس اور پلس اس میں اچھے سوڈ کر دینا ہے جوڑ دینا ہے کئیہ کی ہیلپ سے تو ابھی دوستو ہم اس کو جوڑیں گے یہ آگے والا جو پہنے دوستو ان کو سب کو صاف کر دینا ہے کیونکہ آگے والا جو پہتے سوڈ کنیکٹر تھا اس کا ہمیں کوئی کام نہیں تھا ہم کو صرف ہی میل کنیکٹر چاہیے تھا جو کی مل چکا ہے ایک بار پھر سے دوستو ہم سپلائی چیک کریں گے مائنس اور پلس تو دوستو جو ہمارے پاس یو ایس بی جو ڈاٹا کیویل ہم نے کاٹی ہے یو ایس بی والا جو ہمارے پاس کنیکٹر ہے دوستو اس کا مائنس اور پلس والا تار اس کنیکٹر کے مائنس اور پلس جہاں پہ سپلائی آ رہی تھی اس میں اچھے سوڈ کر دیں گے جوڑ دیں گے کئیہ کی ہیلپ سے تو یہاں پر دوستو ہم نے تار جوڑ دی ہیں اب ایک بار ہم چیک کر لیتے ہیں تو جو ہماری چارجنگ کے بیلے بینڈ کی اس کو ہم یہاں پر لگائیں گے فی میل پورٹ میں اور اس کو ہم دوسرے پورٹ کو لگائیں گے اپنے یو ایس بی چارجر میں اور دوستو جو ہمارے بینڈ کا دو کنیکٹر ہے دوستو مائنگیٹک کنیکٹر اس میں چیک کریں گے سپلائی تو یہاں پر ہماری پلس اور مائنس کی سپلائی آ رہی ہے اب ہم اپنی جو ہے سمارٹ بینڈ ہے جو فیٹنس بینڈ اس کو چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھئے دوستو ہمارا جو ہے بینڈ چارج ہونے لگا ہے ہمارے اڈاپٹر سے وی ایس بی اڈاپٹر سے جو ڈیویس دوستو ہم نے بنائی ہے وہ اچھے سے کام کر رہی ہے پروپر سے ہماری سپلائی جو آ چکی ہے اور ہمارا جو فیٹنس بینڈ ہے وہ ہمارے اڈاپٹر سے چارج ہو رہا ہے ایک چیز کو آپ کو اور دھیان دینا ہے بہت بڑا فاسٹ چارجر آپ کو نہیں لگانا ہے فیٹنس بینڈ کو اگر آپ کسی چھوٹے چارجر سے چارج کرتے ہیں سیمسنگ بغیر آگے تو آپ کا جو ہے بیک اپ بھی صحیح رہے گا اور بینڈ کی لائے بھی زیادہ رہے گی یہی دوستو نیم ہوتا ہے یا سمارٹ واش ہو یا فیٹنس بینڈ ہو ان کو چارج کرنے کا بہت فاسٹ چارجر سے آپ کو چارج نہیں کرنا ہوتا ہے چھوٹے سیٹ کی اس بی چارجر سے آپ کو چارج کرنا ہوتا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ دوستو ہمارا کنیکٹر جو اس بی ہے اس کا یہ سارا سٹیکچر بن چکا ہے اچھے سے کام کر رہا ہے چارجنگ کر رہا ہے اب اس کو دوستو ہم کو پیشٹ کرنا ہے پیکنگ کرنا ہے تو پیکنگ کرنے کے لئے دوستو پہلے آپ ان تاروں میں ٹیپ لگا لیں گے الگ الگ کر کے تاکہ یہ آپاس میں ٹچنا ہوں جب ان کو ہم پیک کریں اس کے بعد دوستو جو باڈی ہے جو اس کنیکٹر کی میٹیلک باڈی تھی اس باڈی کو ہم لیں گے اور دوستو جو روڑھ تھی اس روڑھ کو ہم لیں گے روڑھ کا جو آگے والا حصہ اس کو ہم کیچی سے کٹ لیں گے کیونکہ جو ہمارا سی کنیکٹر دوستو یہ اس کی اوپر اچھے سے گریب بنائے گا اور جو کنیکٹر کی باڈی تھی میٹیلک باڈی میٹل کی اس کا یوز ہمیں کرنا ہے تو اس کے اندر ہمیں دوستو اس کنیکٹر کو بڑے آسانی سے ڈال دینا ہے جیسے جو اس میں فٹ ہو کے پہلے سے آیا تھا اور روڑھ کو جو پیچھلا والا بھاگ تھا اس کو کٹ کے الگ کر دینا اس کا کوئی یوز نہیں ہے وہاں پہ سپیس ہونا جروری ہے صرف آگے کا بھاگ دوستو سی کنیکٹر والا بھاگ جوتا اس کو اس کے اندر ڈال کے فٹ کر دینا ہے اور دوستو جو یویز بی والی کیبل ہے اس کو بھی اس کے اندر جو کھالی جگہ ہے اس میں اندر کے سائٹ ڈال دینا ہے اس کے بعد دوستو اس کو جام کرنا ہے تو آپ گلو گن کی ہیلپ لے سکتے ہیں یا فیبیک کی بھی لے سکتے ہیں میرے پاس گلو گن ہے میں نے گلو گن سے دوستو اس کو اچھے سے جام کر دیا ہے پوری طریقے سے پائک کر دیا ہے کیونکہ جو وائرنگ ہماری وہ کمپلیٹ ہے اس کے بعد آپ سیفٹی سے دوستو جو بلیڈ ہوتا ہے اس سے جو ایشٹر گلو گن ہے اس کو الگ کر لیں گے اگر آپ نے گلو گن کا یوز کیا ہے تو یہ کام دوستو آپ کو بہت سیفٹی سے کرنا ہے کیونکہ بلیڈ دوستو بہت ہی رکسی ہوتا ہے ہاتھ کٹ سکتا ہے اس کے بعد دوستو آپ اس کو اچھے سے فینس کر لیں گے اس کے بعد دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہمارا ڈیوائس تھا یہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم آپ کو اسے یوز کر کے دکھاتے ہیں تو جو ہمارا چارجنگ کیبل ہے فٹنیس بینڈ کا وہ ہم سی پورٹ میں لگائیں گے اور دوسرا بہا کے دوستو تو ہم اپنے یو ایس بی اڈاپٹر میں لگائیں گے چاگر آپ دیکھ سکتے ہیں میں لو پاور کا چارجر یوز کر رہا ہوں اس سے آپ اپنے فٹنیس بینڈ کو ہنڈر پٹسنٹ چارج کرتے ہیں تو بیٹری بیک اپ اچھا ملتا ہے اور فٹنیس بینڈ کی نائب بھی ایکسٹرہ رہتی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں دوستو جو ڈیوائس ہم نے بنایا تھا اب اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے اور ہمارا فٹنیس بینڈ چارج ہو رہا ہے اس دوستو فٹنیس بینڈ کا انباکسنگ اور ریوی ویڈیو چینل پر ڈلا ہوا ہے ڈسکرپسن میں بھی آپ کو مل جائے گا آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں فول ویڈیو میں نے بنایا ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگاؤ تو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اگر آپ کا کوئی کوششن ہوں تو آپ کمیٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں آنے والے نئے ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکراب جرور کریں